اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی آہ وزیراعظم عمران خان ہے ان کو ابھی تک اپنا کوئی ایسا وزیر خزانہ نہیں ملا جو ان کا بھرطور انداز میں ساتھ دے سکے ہم نے دیکھا حالی میں ایک بار پھر وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں مشیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب اور ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب حماد عظم جو ہیں وہ وفاقی وزیر خزانہ مان چکے ہیں اور اس کے ساتھ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شوکر ترین جو ہیں ان کا نام بھی اب لیا جا رہا ہے کہ ان کو نیا وزیر خزانہ تائنات کیا جا سکتا ہے مگر آج کے دن حماد عظم صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں ایک بار پھر حکومت کی جو بقول ان کے معاشی محاصف پہ جو کامیابیاں ہیں ان کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اور عوام کو کچھ ایک خوشکبری بھی سنائی ہے کہ بڑے عرصے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہو گئی ہیں اور جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق پیٹرول میں ڈیزل میں تین روپے کی کمی ہوئی ہیں اور گندم کی سپورٹ پرائس بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ تھارہ سو روپے مقرر ہوئی ہیں اور جو پہلے کے ساتھ کو نہیں ملتی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چینی کی درامت کی اجازت بھی دے دیا اور چینی کی درامت جو ہے ہم ایک ایسے کڑوے ملک سے کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا پڑوس کا ملک ہے کہ ہماری حکومت نے کہا تھا کہ جب تک بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا جو ایک پرانا سٹیٹس تھا آئین کے اندر جو ان کے خودمختار سٹیٹس تھا اس کو بحال نہیں کرتا اس لئے بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ہم نے ایک کرفیو کلوک بھی لگائی تھی اسلام آباد میں ڈیجیٹل کرفیو کلوک سرینہ ہوتل کے سامنے اب وہ کرفیو کلوک بھی خراب پڑی ہے کئی ہفتے سے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ناصر یہ کہ بیکٹو اور چینل سے مذاکرات کی خبریں سن رہے ہیں کہ ہم جو ہیں بھارت کے ساتھ تجار سی تعلقات بھی آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج اسی حوالے سے کفیو کرنے کے لیے ہم مشکور ہیں ثابت وزیر خانہ احساسدار صاحب لندن سے براہ راست مطیولہ جان ایم جو ٹی وی کو انہوں نے وقت دیا ہے احساسدار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ایم جو ٹی وی کو اور آج ہم چاہیں گے خاص طور پر جو حماد عظر صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں ان کی پریس کارکسٹرز جو ہوئی ہیں اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہم چاہیں گے کہ انہی باتوں سے ہم معاملے کو آگے بڑھائیں اور آپ کا موقع بھی جانا چاہیں مگر ان کی باتوں کی طرف آنے سے پہلے جو سب سے کرن ایشو ہیں دو بڑے معاملات ہیں میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر آپ کی ہم رائز ضرور لینے ایک تو یہ ہے کہ سٹیٹ بینک جو خود مختاری دی جاری ہے جو اس کو ایک قسم کی اٹانومی دی جاری ہے ایک نئے قانون کے تحت ایک نیا بل لائے جا رہے ہیں اور اس قانون کے تحت جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں جو سٹیٹ بینک کے حکام ہوں گے وہ پاکستان کے قوانین کے مطاحت نہیں ہوں گے وہ حکومت کو جواب دے نہیں ہوں گے ان پر نیب ان کے خلاف ایف آئی ہیں اور دوسرے قوانین لاغون نہیں ہوں گے تو یہ آپ بطور ایک سابق وزیر خزانہ آپ اس قانون کو اس بل کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں آپ کے دور میں اس طرح کی کوئی تجویر کا بھی سامنے آئی تھی کیونکہ بغیرہ تو یہ آئی ایم ایف کے دباؤں سے کچھ کیا جا رہا ہے جی شکریہ مکتیولہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن مسلی اللہ رسول اللہ کریم آپ نے رخلے آج کل جو ہوتس ٹاپک ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں اور انفرشنٹلی یہ حکومت پی در پی غلطیاں اور غلط فیصلے کرتی جا رہی ہے تو اسٹیٹ بینک کے حالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل انہوں نے کیپٹن نے منظور کیا اور پارلیمنٹ میں وہ لے لے کے جا رہے ہیں اس کو قانون بنانے کے لیے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ہماری جو معاشی اور جو مالی خودمختاری ہے ایکنومک سوونٹی آف پاکستان یہ اس کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے اور یہ ہمیشہ سے بشلس رہی ہے مالیاتی اداروں کی کہ جی سٹیٹ بینک جو ہے وہ ان کو ان کا سب سربین بنا دیا جائے میں کسی پہ کوئی شک و شبات کیے بغیر آپ کو سوشل میڈیا میں بہت کچھ ملے گا کہ جی کچھ لوگ اس ہو کہ جو پاکستان کی معیشت کو قریب پچھلے دھائی سال سے زیادہ چلاتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو کہاں لات انہوں نے کھڑا کر دیا ہے یہ جو قانون لائے گیا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک وائس رائب پاکستان میں بٹھا دیے جائے جو پانچ سال کے اس کو ہاتھ نہ لگا سکتے ہیں اس کو پانچ سال کا اور بھی ٹینور مل سکتا ہے دس سال اور وہ جو باہر سے ڈکٹیشنز ملتی ہیں نوملی تمام فنیس میرسٹرز کو کچھ ایکسپٹ کرتے ہیں کچھ پروگرام اپنا چھوڑ کے پروگرام ہی ختم کر دیتے ہیں پاکستان مطیولہ جان صاحب is known as two trench country تو ہمارے ملک میں even جو ڈکٹیٹر کے رولز رہے ہیں اس میں بھی ہم آئی ایم ایف کے جو بارہ ریفارم لیولز ہوتے ہیں یا بارہ قوارٹرلی آپ کہلے کے پروگرام بٹا ہوتا ہے وہ بھی پورے نہیں کر سکے even جنرل مشرف کے دور میں جبکہ بالکل یعنی پنٹرول تھا ہر چیز کے اوپر تو اس میں بھی وہ قریبا نومی انسٹالمنٹ یا نومی ریفارم لیول کے بعد چھوڑ کے چلے گئے اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈو مور اور ڈکٹیشن ہوتی ہے اور وہ ہر حکومت کو ہر وزیر اخصانوں کو ملتی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ پروگرم میں ہیں آپ روپے کی قدر اتنی کر دیں آپ انٹرز ریٹ کو ادھر لے کے چلے جائیں تو یہ چیزیں جب آپ دار صاحب آپ سوری تو کٹ چیو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان کی حکومت سٹیٹ بنک کو جس قسم کی اٹانومی دینے جا رہی ہے اس قسم کی خود مختاری جنرل مشرف جیسے ایک ڈکٹیٹر کی حکومت نے سٹیٹ بنک کو نہیں دی تھی جو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں بالکل اس کو کنفرم کروں انہوں نے نہیں دی تھی پیپلز پارٹی نے نہیں دی تھی ہم نے مسلم لیکن نے نہیں دی تھی یہ چیز کہ وہ لوگ پھر ایسی جب ڈیمانڈ آتی تھی تو نورملی پروگرم چھوڑ دیتے تھے یعنی آپ کا ملک ہے مثلا پیپلز پارٹی کے زمانے میں دوزار آٹھ تیرہ جو پانچ سال تھے انہوں نے ایک ساڑھے گیارہ بلین ڈالر کا پیکج ہوا پہلے تین انسٹالمنٹ وہ فرنٹ لوڈڈ تھا اور ساڑھے سات ڈالر لینے کے بعد تیس سی انسٹالمنٹ یہ ہی ہمارے آج مشیر خزانہ وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کے اور انہوں نے پروگرم کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس طرح یہ ضروری نہیں کہ یہ اٹانومی ان کے کنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں لیکن کبھی اٹانومی ڈار صاحب آپ کے دور میں آپ کی حکومت سے مانگی گئی کبھی یہ تجویز و آپ کے بطور وزیر خزانہ آپ کے سامنے آئی کہ سٹیٹ بینک کو ایسی اٹانومی دی جائے جی وہ یہ بات یہ جی کہ جب آپ پروگرم اگری کرتے ہیں تو آپ کو اپنا پروگرم سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے ملک کی انٹرسٹ میں اگری کرنا چاہیے ہم نے جون ساتھ کو ہم نے اوٹس لی تھی جون ساتھ بیس تیرہ میں بارہ جون کو ہم نے بجٹ دیا پانچ دن میں ہم نے جولائی چار کو ہم نے فائنلائز کر لیا آئی ایم ایم کے ساتھ پروگرم بجٹ جو ہی پاس ہوا تو کیونکہ ہماری تیاری تھی یہ تو انڈیسائسیف تھے کبھی کہتے تھے خود کشی کر لگے کبھی کہتے تھے دوستوں سے پیسے لے آگے کبھی کہتے تھے آئی ایم ایم کسی قیمت میں نہیں جائیں گے تو یہ ہمیں بھی ایسی چیزیں تھی لیکن ایک یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ہم نے پروگرم تیک کیا نگوشیئٹ کیا تو ہم نے اس پروگرم کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع پورا کی لیکن کیا یہ تشدیس تھی آپ کے پروگرم جی 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 ہوتی ہے یہ بھی ہوتی تھی روپیہ کی دیویویویشن کی بھی ہوتی تھی لیکن ایس فنانس مسٹر جس کمپلیٹی ریجیکٹڈ روپیہ کی دیویویویشن کی بھی ہوتی تھی کہ آٹھ روپی دیویویو کر دیں دس روپی دیویویو کر دیں میں ان کو کہتا ہے اس نوٹ نون اف یور وزنس یو شوڑ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ہم نے آپ کے ساتھ دو چیزیں میجر اگری کی ہیں کہ ہمارا انٹرس ریٹ نیگیٹیو نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں انفریشن اٹھارہ فیصد ہے تو انٹرس ریٹ انیس ہوگا یا بیس ہوگا اگر آپ کا انٹرس اگر ہماری انفریشن ہی ہم لے گئے تھے آپ آئی ایم 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 کے پروگرم دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آئی ایم 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 کے پروگرم میں جنرلی آپ کی جی ڈی پی گرور نیچے جاتی ہے اور آپ کے انٹرس ریٹ اوپر جاتے ہیں آپ کی مہنگائی اوپر جاتی ہے اور آپ کا یہ جو ایک سائیکل ہے وہ پروگرم کے تیسرے سال میں جا کے تھوڑا دیورس ہونے شروع ہوتا ہے یہ ایک یونیک پروگرم ہے جو پی ایم 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 نے نے کیا کہ ہم آئی ایم ایم کے پروگرم میں بھی تھے ہمارے ریزرپ بھی ہائیسٹ گئے ہم نے انٹرس ریٹ کو یعنی دہائیوں میں ٹیکٹس میں کم ترین پہ لے آئے ہم انٹرس ریٹ کے ساتھ روپے کو سٹیبل لکھا اور اس کے ساتھ انفریشن لویس تھی یعنی آپ کی چار فیصد انفریشن جو تھی اس کی وجہ سے انٹرس ریٹ سوا پہنچ تھا تو جب ہمارے ساتھ کو بات کرتے تھے کہ جی آپ اپنے ذرا اتنے روپے ڈیویلیو کر دیں یا فرانچ ہی ہمیں ایک ساتھ دے دیں یا کوئی اٹانومی تو ہم کہتے تھے یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اپنے ملک کے انٹرس ریٹ کو دیکھنا ہے وہ خود بھی یہ پاکستان کا پروگرم دوزار تیرہ سولہ کا کوٹ ہوتا دنیا میں یہ واہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت تواتف سے یہ الزام لگاتی ہے کہ اثاغ دارس صاحب وہ نور لیگ کی حکومت جو ہے وہ روپے کی قیمت وہ مصنوعی طور پہ ڈالرن کے مطابقے میں وہ سٹیکم زخی کی مصنوعی طور پہ مارکیٹمنٹ ڈالر اور اور اماد اظر صاحب نے کہا کہ ہم اب مارکیٹمنٹ ڈالر نہیں جونکتے مطیع اللہ جان صاحب مطیع اللہ جان صاحب یہ ایک بھونٹا قسم کی سوچ ہے جیسے کہ یہ اورال گورنمنٹی مچور ہے اور ویجن لیس ہے اور کچھ تجربہ نہیں یہ خود کہتے ہیں کہ تین مہینے میں ہم نے یہ سیکھا سال میں ہم نے یہ سیکھا ڈیڑھ سال میں یہ سیکھا یہ ملک میں کبھارہ کر دی اس پہ آ رہا ہوں جی کوئی کرنسی نہیں ہے جس کو آپ چار سال سٹیبل رکھ سکیں کوئی دنیا میں کرنسی نہیں ہے آپ کے جب ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے آپ کے جب ریفارمز آپ ڈیلیور کر رہے ہوں گے آپ آئی ایم ایف کے پروگرم کو سگزیسولی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے جو نیشنل انٹرس میں تو آپ کی ریٹنگ دنیا میں اوپر جائیں گی یہ پاکستان کا دنیا کے بڑی جی ٹونٹی بڑی بیش مہستوں میں شامل ہو جائے گا اور کینیڈا اور اٹری آپ کے پیچے ہوں گے تو ہم نے وہ اپرسیونٹی لوس کی اس ملک میں ایک پریٹیکل گیم کھیلنے کے لیے ڈان لیکس کے نام پہ پاناما لیکس کے نام پہ کمینگ ٹو دی سٹیبلیٹی آف دی کرنسی آپ چار ہفتے رکھ سکتے ہیں آپ میکسیم چار دو چار مہینے رکھ سکتے ہیں آپ چار سال سیبل نہیں رکھ سکتے یہ بارہ دسمبر ٹونٹی سیونٹین کو بلومبگ آپ گوگل کر کے نکال لیں وہ کہتا ہے پاکستان کرنسی has been most stable کرنسی since ٹونٹی پورٹین یہ گوگل کہہ رہا ہے تو ہمارا جو تھا وہ اپنے ایکنومک انڈیکٹرز کے بیسز میں تھا یہ ایک میتھ ہے جو بائی دیوے آئی ایم ایف سیل کرتا ہے اور وہ اپنی بکیش تھیری جو میں نے بھی ایکنومکس جو پڑھی تھی گرڈیویشن میں یا چارٹرز اکانڈنسی میں یہ بکیش تھیری ہے میں آئی ایم ایف کی سینر آثورٹیز ایم ٹی سمیر موہ پہ کہتا تھا میں نے کہا you have ruined many economies of the world including some European economies تو ہمیں نہ بتاؤ کہ جی یہ ڈیویشن ہوگی تو ہماری ایک سپورٹس بڑھے گی اب آپ کے سامنے ہے تو آپ نے بنیادی طور پہ جو روپی کہ جو ایک ڈالر کے مقابلے میں جو پوزیشن تھی اس کو artificially manipulate نہیں artificially ہوتی نہیں ہے there is nothing about that sort مدیولا جان صاحب آپ نے پہلے اس کی artificially ہم نے کی تھی آپ کی مہنگائی under control تھی آپ کی food inflation ایک فیصد تھی یہ یہ غرط یہاں سے شروع ہوا ہے جب انہوں نے جانے دیا جہاں اس کی تواہی ہوتی ہے اور چند speculators نے اپنے ارور پہ بنانے کے دیئے ملک کی currency کا بیڑا گھر کر دیا اس نتیجے میں آپ سیون سے باپس آئے ہیں 156 پہ اب اس آگدار کا formula استعمال ہو رہا ہے now they are following now they are improving آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند مہینے میں انہوں نے 10 روپی کی کی ہے and they are not trying to follow عساق دار کی policy بات یہ ہے کہ یہ پہلے اکل آنی چاہیے تھی آپ نے جب کشتی دبودی ساری مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا آپ نے عوام کو جینا حرام کر دیا اور اس کے بعد اب ان چیزوں کو ہماری جار صاحب اب کون صاحب جب کہتے تھے جی آپ سمجھتے یہ 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 میں صرف یہ تیرو مطیول اجان صاحب کہ یہ کہتے تھے کہ میں اس کو پکڑا ہوا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ کہتے دو ارب ڈالر میں مہینے کے خرچ کر رہا ہوں اگر یہ تیس مہینے میں دو ارب ڈالر بچ گئے ان کے ساٹھ ارب ڈالر کدھ ہے پاکستان جو انہوں نے خرچ نہیں کی یہ جھوٹ پہ ایسی ساری اف وائیں اور ایسے سارے بلیمز ہوتے ہیں یہ کہہ دے دے چوبیس ارب ڈالر دے نا ثبوت دیں دائی سال سے گورنمنٹ میں ہے یہ بات کیونکہ سٹیٹ بینک تجاویز بھی ہیں کیونکہ احماد حضر کہہ رہے ہیں تجاویز دیں گے تو اس پہ بھی گور کرنے کے لئے تیار رہے ہیں دیکھیں وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ تو کرنے جا رہے ہیں چینجز وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اگر یہ اس کو دفن کریں اور یہ حکومت پہلے پاکستان کو نقصان بچاتی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آپ کامپنی لاغ کرتے ہیں کتنا پورٹس پہ تو آپ کا بہت مہارت ہے لیگل سائیڈ پہ انہوں نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو کامپنی بی سیونٹی تھی انہوں نے اس میں پندرہ میجر امیڈمنٹ کی تھی میں نے اسی طرح سٹیٹ بین کی طرح چیخ پکار کی میں نے آرٹیکل لکھے میں نے بتایا کہ یہ چودہ چیزیں جو ہیں آپ تباہی کی طرح لے کے جا رہے ہیں پندرہ چودہ پندرہ چیزیں اگر آپ کو یاد ہو تو پریس میں ریپورٹ ہوا عمران نیازی صاحب کیابننٹ کو خود مختار ہونا چاہیے اصولی طور پر سٹیٹ سٹیٹ بین خود مختار ہے دیکھیں ہم نے جو انڈیپینڈنٹ فلوٹ کر دی ہیں کہ یہ پاکستان سے باہر ہے یہ سٹیٹ کے اوپر ہے یہ نہیں چلے گا ہمارے ملک میں سٹیٹ بین کے ایسے دارے جو بغیر کسی قانون بلکہ آئین کے اندر مات ہے تو کسی جواب دے نہیں ہے تو سٹیٹ بین کے قانون بن جاتا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے اس خادم نے الحمدللہ ان کے اوپر فسکل ڈسیپلنٹ امبوز کیا قیمت ادا کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے در نہیں متیولہ جان صاحب ہمارے پاس ٹولز ہیں کہ ہم کس طرح اپنے مخالف کو کس حکومت بڑی تعداد میں تیکس کی سبسیڈی تھی وہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے بڑی انڈسٹی سے چھوڑا سا آپ بتو اور ایک سابق وزیر خزانم بتانا چاہیں گے تیکس کی چھوٹ کن کن لوگوں کو دیکھیں مطیب اللہ جان صاحب اس حکومت نے دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سال میں عمران نیازی صاحب آن ریکرڈ ہیں ایک سال میں جو مسلم لیگ دون نے پانچ سال میں ٹیکس کولیکشن دبل کی ہم نے انہیس سو چالی سے اٹھتی سو پچاس پہ بلین پہ انہوں نے کہا ہم ایک سال میں آٹھ سال روپے لے کے جائیں گے اب اصل میں ان کا جو فیلیر ہے جو ملک کی اس وقت جو معاشی طوائی اور جو ایکانومی کوورٹ سے پہلے کرونا سے پہلے گراؤنڈ ہو چکی ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ آمدنی میں اضافہ نہیں کر سکے اور یہ اخراجات کو کابون نہیں کر سکے آمدنی میں پہلے سال تیرہ سال کے بعد بارہ بلین یعنی ہمارے آخری سال کے بعد یہ ہمارا اتنا بھی کولیکٹ نہیں کر سکے نمبر دو دوسرے سال میں سپلی منٹ فنیس نے دیکھ کر ٹیکس ری فنڈ دی یہ اپی آر کے پیسو سے تینے تھے صرف دکھانے کے لیے اور ستر بلین کے ویدھول کر لیے تو وہ بھی دوسر سال بھی گیا اب بھی یہ کچھ تھوڑی سی چھ سات فیصد کا اضافہ دکھا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی آمری نہیں بڑھا سکیں گے اخراجات آپ کے پینتیس فیصد بڑھ چکے ہیں یعنی آپ نے کہا تھا ہم تو دو لوگوں کے ساتھ چلائیں گے اپنی بزارت حضمہ تو وہ جو اخراجات ہیں اس کی وجہ سے ہماری بارنگ بیکابو ہو چکی ہے اور وہ جو سال سے کم عرصے میں گیارہ ہزار پانچ عرب کرزوں میں اضافہ کر چکے ہیں تو وجہ کہ آمدینی میں اضافہ نہیں اور اخراج اچھا ہم نے کتنے ٹیکشنگ لگایا آپ ریکارڈ دیکھ لیں ہم نے دائی سو بلین سے زیادہ ٹیکشنگ لگایا ان لوگوں نے سات سو بلین کی لیکن دیکھ دی آر آن ایبل دو ڈیلیور اسے پور گورننس اسے پور ایمپلیمنٹیشن ہم ایک بات کریں ایک میکرو لیول کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے سات سو عرب کے ٹیکش لگایا ہیں تو انہوں نے اتنے ٹیکش لگا دی ہے تو پھر اس کی کلیکشن کدھر ہے یہ تو آٹو انکریز ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے پہلے سال بھی نہیں کی اپنے دوسرے سال بھی نہیں کی یہ ایک ایک کار بھی آرڈیننس کے ذریعے کہیں کریں گے یہ لائیں گے پارلیمنٹ میں لیکن یہ ساری دکیشن کے تحت ہوتا رہا ہے آرڈینس کے ذریعے نہیں 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 ہوتا ہی نہیں 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 یہ بلیم گیم تو مطیبہ جان صاحب ہم اصل میں یہ نون سیریس پیپل ہے یہ سنپلیس پیپل ہے 99% لوگ پتا ہی نہیں کہ ایسا رو کدھر ہیں یہ بتا دیں کیونکہ عام لوگ کے تو یہ پارلیمنٹ میں سننے کو مل رہے نہیں دیکھیں ہم نے تین فیزز میں پاکستان کے جو یعنی سپیشل یا کہہ لے کہ پریویج لوگوں کو دی ہوئی تھی وہ ہم نے تین فیزز میں ختم کی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی چیز کسی کو فیور میں دے دیا آج سے بی سال پہلے فلان کو تیس سال پہلے انہوں نے جو سات سو اور کے ٹیکس لگائے تھے تو ہمارا بیس لائن تین ہزار آٹھ سو پچاس ملین تھا تو پھر ملتے ہیں دار سات جو باہر ہمارے بیرونی آکھا بیٹھے ہوئے جن کے جن کے اپنے نمائندے سنو ان کو پھر یہ ڈیمانڈ دی جاتی ہے آپ کا ایک سال سے زیادہ سسپینڈڈ رہا ہے کیوں رہا ہے کیونکہ آپ پرفارم نہیں کر سکے اور انہوں نے اب آپ سے کہا ہمیں یہ دے ہمیں یہ بینکی اٹانومی دے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپورٹڈ ہے ایمپورس ہو رہی ہے جو کچھ یہ بل بنا ہے یہ غالباً ان کو شاید راپ بنا بنا ملا ہو میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا ہم نے یہ بہت سے نہیں دی انہوں نہیں دی وہ واپس بھی لے رہے ہوں گے میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ملک میں کون سے ایسے لادلے لوگ ہیں ادارے یا سنتیں جن کو ملی ہیں جن کی موجودہ حکومت بھی بدرونی کر پاری اور ہونی چاہیے وہ کتنی اس کی فسکل کیا ہے نہیں کوئی ایسی ہم نے نہیں دیں جن کو ایسی بدرونی کی جو بدرونی ہونی چاہیے میں تو اپنے ٹینور کا جواب دے سکتا جس روز تی بھائے آپ کے ٹینور میں ہم نے ہم نے ہم نے ملی نہیں تھی ہم نے جو ماضی کے ایسی روز تے جس کی روپیز تھی وہ ہم نے تین فیزز میں تاکہ ایک دم بوجھ نہ پڑے ہم نے تین فیزز میں تین سال میں اس کو بیڈر کیا تا جی اچھا میں آپ سے سوال کر لیتا ہونا کیونکہ سنتوں کے تو وزیرا آدم ہر کوئی واپس بھی کر لیتا ہے جب بھی جائے ہمارے ملک میں بہت بڑی بزنس امپائر ہماری ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے تو آپ بطور سابق ملیٹری خزانہ آپ بتانا چاہیں گے کہ کس قسم کی ایسی 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 ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی بزنس امپائر کو ملی ہوئی ہے جو ایک تو انفیر بزنس انوائرمنٹ کرتی ہے کمپٹیشن نہیں ہو سکتا مارکت کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں اور دوسرا وہ جو سبسیڈیز ہیں وہ مارکت اکانومی کو ڈسٹراب بھی کرتے ہمارے ٹینور میں ایک بھی لیکن ہم نے کوئی سنگل اگزمشن کسی کو نے دی وہاں ہماری ڈیمانڈ آتی تھی کہ ایکس انسی کو دیتے کیونکہ دیکھیں تو آپ بزنس کریں آپ منافع بنایا اسے ٹیکس دیں مارکت اکانومی کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کمپیٹیٹر دے رہا اس بزنس پہ کوئی اماؤنٹ ہم مثلا یہ جی ایس ٹی لیتے تھے فٹلائزر سے تو ہم ان سے بھی لیتے تھے ہم نے لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ کوئی ابھی کوئی رہ گئی ہے آپ کے